وہ گرمیوں کے ایک تپتی دوپیر تھی میں نے دفتر سے شوٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نہیں پٹانے تھے میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی کافی دیر کے بعد دوسری بیل بجی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا سامنے میری عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے انہوں نے نہایت محضر بنداز میں سلام کیا پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں ان کے چہرے پر داری خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے میں نے پوچھا کہ جی فرمائے تو انہوں نے کہا کہ آپ تاہیر صاحب ہیں میں نے مختصر جواب دیا کہ جی وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے آپ کو گرہ داری کی ضرورت ہے میں نے کہا ہاں جی مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کی ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے ورد دینا ہے اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملیز کی نظر میں ہوتا بتائے کیونکہ دفتر کی ترخواست سے خرشیں پورے نہیں ہوتے مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوب میں کافی دیر انہیں باہر کھڑا رکھا انہیں چھے ماہ کے لئے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے میں نے تین ہزار کرائے بتایا لیکن بعد دو ہزار پر پکی ہو گئی وہ آدمی چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرائے کچھ کم ہے اوپر والے پورشن میں صرف ایک چھوٹا سا کمرہ کیچن اور باتھروم تھا مجھے اپنے بیوی کا دھڑکہ لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھڑگڑا ہوگا اور وہیں ہوا میری بیوی نے کہا کہ دو ہزار تو صرف بچوں کی فیس ہے مجھے میری بیوی نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا میں نے ایم ایسی بہت اچھے نبروں سے کیا تھا اس لئے فورا نوکری مل گئے نوکری ملی تو شادی بھی فوراں ہو گئی میری بیوی بھی بہت پڑی لکھی تھی وہ بھی ایک انگریزی سکول میں پڑھاتی تھی ہماری تین بچے تھے مگر گزارہ مشکل سے ہوتا تھا اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شیفٹ ہو گئے ان کی بیوی نے مکمل شریع پردہ کیا ہوا تھا دونوں بڑے بچے بہت ہی محضب اور خوبصورت تھے کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو قرائدار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لئے بھیج دیا ہے اچھا پڑھاتی ہیں ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مردبہ میرے دل میں خواہ شبری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ پالر جائے تو لیتا چلوں کیونکہ پہلے تو ایک مہینے میں تین چار مردبہ پالر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی اس نے جواب دیا کہ پالر فضول خرچی ہے جتنی خوبصورتی چہرے پر پانچ بار وضو کرنے نماز اور تلاوت سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھرے لئے استعمال کی چیزوں سے چہرے پر نکھار رہتا ہے ایک روز میں کیبل پر ڈراما دیکھ رہا تھا تو میرے بیٹے نے مجھ سے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہا بابا یہ بیکار مشکلہ ہے میں آپ کو اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناوں مجھے غصر تو بہت آیا لیکن اپنے بیٹے کی زبانے جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا میں نے پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا بیٹے نے بتایا کہ ہمارے استانی محترمانے وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ سے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہیں اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزے سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کھٹوا دیں کوئی نہیں دیکھتا اور ایسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ بھی ہے چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں بلکشی تیار ہو گیا اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا میں نے پوچھا کیا خریدنا ہے میری بیوی نے جواب دیا کہ برکا میں ہسا تو وہ بولی پہلے میں کتنی غیر شریع کام کرتی تھی آپ نے کبھی مزاق نہیں اڑایا تھا اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مزاق سوج رہا ہے میں کچھ نہ بولا پھر چند دن بعد میری بیوی نے مجھے کافی سارے پیسے دی اور کہا فرج کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑے میں نے پوچھا کہ اتنے پیسوں کے بجت کیسے ہو گئی وہ مسکرائی اور کہا کہ جب انسان اللہ کے بتاہوے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے یہ بھی وہ قرائدار خاتون نے بتایا ہے میرے اندر تک سکون پھیل گیا میرے بیوی اپنے مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی تھی خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجویز سے پڑھنا سیکھ رہی تھی وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سکتی سے نماز پڑھنے بھیجتی مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے پیسہ اور عرائش سکون نہیں دیتا اتمنان تو بس اللہ کی یاد میں ہے مجھے اس دن دوہزار کرایا تھوڑا رگ رہا تھا لیکن آج سوڑتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنی زیادہ پیسے تھے کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا